جمہوں میں ایک نئے قسم کا سائیبر فراڈ سامنے آیا ہے نئے قسم کا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے جو کیس ہوتے ہیں سائیبر فراڈ کے وہ ایک الگ اس کا طریقہ ہوتا ہے سائیبر فراڈ کرنے کا یہ بھائی صاحب ہیں جن کی دکان ہے چمبیاں برامنا بشنا میں کرینے کی دکان ہے اور آپ کو پتہ ہے کرینے کی دکان میں جو کام رہتا ہے تین لوگ آتے ہیں موٹر سائیکل میں اور تینوں ان کی دکان سے ان کا فون چوری کر کے چلے جاتے ہیں فون چوری ہوتا ہے اس کے بعد فون کے اندر سے یو پی آئی کے اندر جو ان کے پیسے ہوتے ہیں گوگل پے فون پے میں جس طرح سے بھی ان کو پیسے آتے ہیں لوگ جو گوگل پے کرتے ہیں یا فون پے کرتے ہیں اس میں سے لگ بگ ایک لاکھ بیس ہزار روپے نکل جاتا ہے اب پہلی بار کیس اس لئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ پہلے تو ایک فون کا لاک کھولنا ہوتا ہے چلو وہ کھل بھی گیا مان لیا پھر گوگل پے کے اندر بھی ایک لاک ہوتا ہے پھر جب آپ نے ٹرانسیکشن کر رہی ہوتے تب بھی ایک لاک ہوتا ہے تو اتنے لاک کیسے کھولے یعنی کی فون تھفٹ بھی ہے اور اس کے بعد سائبر فراد بھی ہوا ہے جن کے ساتھ یہ پورا معاملہ ہوا ہے یہ لوگ بشنا سے ابھی آئے ہیں اور پولیس کے پاس بھی گئے ہوں گے اور پھر اب یہ سائبر سٹیشن بھی جائیں گے اور سائبر پولیس سے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں اگل جی کے نا تو آڑا تے پوری گال سنا ہو ہاں کے گال ہوئی میرے نا رام لالے جی میری شوٹی جی کریانے دکھانے تین موڑیا ہے پہ دو نا موٹر سیکل سٹارٹ رکھا ایک نے میرے گلا پھانی چیزیں مانگے پہ دوبار کرنے لائے دے میں بس وہ لینے باستے کیا ہے تو اس کے لئے پھون جڑا ہوتھوں در کاؤنٹر پا چکے لیا تو اس کے لئے ہیں دکھانوں کا میں کر لائے موٹر سیکل پہلا سٹارٹ رکھے رہے ہیں ایترہ ہے موڑے تین نے دی کوئی پہشان شکل پہچانا تھا نا پھلی آئے تھا نہیں یہاں دو پدلے پدلے سردار ہی ایک کندے کے نمون آئے اچھا وہ ہے سی سی ٹی بی کے وہ دے لیکن وہ دے جو پہشان تھے یہ مشکل ہو آدھی ہے جو نا سی سی ٹی بی فوٹیج ہے میں وہ بھی دکھاتا ہوں بھائی صاحب ایک منٹ آپ دکھائیے جرہ کیونکہ سی سی ٹی بی فوٹیج میں آیا ہے ایک موٹر سیکل پہ تین لوگ ہیں اور دو باہر ہی کھڑے ہیں ایک اندر سے فون لے کر آیا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جو سی سی ٹی بی فوٹیج ان کے پاس آئی ہے اس سی سی ٹی بی فوٹیج میں جو تین لوگ نظر آ رہے ہیں سی ٹی بی فیر آج پیسے نکلی گیا تو آڑے تو ستھانے بھی گئے ہیں ستھانے ہیں ستھانے ہیں پہلے سائی برانچ جاؤ سائی برانچ سائی برانچ یہ آپ کو میں بتاؤں گا یہ فوٹیج ہے جو آپ دوسرے فون میں دیکھ رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ دوسرے فون میں جو پوری فوٹیج ہے جس کے اندر یہ تین لوگ ہوں گے یہ آپ دیکھیں گے یہ تین لوگ کیسے یہاں سے نکلیں گے دو لوگ آپ دیکھیں گے یہ دو آلریڈی یہاں پر بیٹھے ہوئے اور یہ دو لوگ انہوں نے موٹر سائیکل سٹارٹ رکھا ہوا ہے تیسرا بھاگتا ہوا آئے گا اور اس کے بعد ان کا فون چوری کر کے لے جائے گا اور اس کے بعد جو ہے فون سے ایک لاکھ اور بیس ہزار روپے کی جو ہے سائیبر تھیفٹ ہو جاتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نئے طریقہ کا معاملہ اس لئے ہے کیونکہ آپ کسی کے فون میں سے اگر آپ پیسے نکال رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ تیسرا بھیکتی آیا ہے یہ دیکھیں یہ تیسرا بھیکتی آیا ہے اور چھوٹے چھوٹے ہی لڑکے ہیں کوئی بڑے لڑکے نہیں دکھ رہے ہیں یہ نشے نوشے والے ہی ہیں گنگ یہ چٹہ گنگ ہے یہ وہی ہے اور بشناہ میں آپ کو پتا یہ کتنے سارے کیسیز آئے بھی ہیں میاں آپ بھی آپ ان کے بیٹھے لگتے ہیں کیا کہیں گے اور سائیبر پولیس ابھی آپ نے کمپلین دی ہے نہیں سر ہم بشناہ ٹھانا میں گئے تھے تو انہوں نے ہم کو بتایا کہ آپ کو پہلے سائیبر کرائے جو آپ بھی صاحب وہاں پر جانا پڑے گا وہاں پر کمپلین کریں گے بھی وہ ان کو کیس فارورڈ کریں گے تو اس کے بارے بھی جو آگے کی کار ویج ہوگی وہ ہم کو بتائیں گے تو بس جیس آئے کی اس ٹیم بھی وہاں پر بند ہے وہ بولتا ہے کہ چھے ویج کے بعد بہت بند رہتا ہے اب اس صبح نو بج کے بعد ہی کچھ ہوگا تو کمپلینڈ بگا رہا ہوگی یہ پورا معاملہ ہے جی اور دیکھیں آپ تین لڑکے ہیں تینوں بہتا بیس بائیس سال کے لڑکے دکھ رہے ہیں اور یہ تینوں جو ہیں موٹر سیکل پر دو بیٹھے ہوتے ہیں ایک اندر سے ان کے انکل جی کا فون ٹھا کے لے آتا ہے اب انکل جی بزرگ ہیں کتنا ہی پیچھے بھاگے ہوں گے انہوں نے موٹر سیکل پہلے لگایا ہوا تھا آن کر کے اور تینوں وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے فون سے ایک لاکھ بیس ہزار رپے نکال لیتے ہیں اب گوگل پیسے پیسے جب انہوں ٹرانسفر کیا ہوگا ادھر بھی ایک کوڈ ہوتا ہے پھر ٹرانسیکشن کا بھی ایک کوڈ ہوتا ہے تو یہ کوڈ ان کے پاس کہاں سے آئے تو یہ ایک بڑا سوچنے والی بات ہے میں سائبر پولیس ٹیشن سے ریکویسٹ کروں گا انکل جی کا جو یہ پورا ایشو آیا ہے سامنے ایک لاکھ بیس ہزار رپے ان کے اکاؤنٹ سے گیا ہے وہ یہاں تو اب جا تو چکا ہے واپسی کس طرح سے کروانی ہے وہ فون کو کیسے ٹریس کرنا ہے اس ٹرانسیکشن کو کیسے ٹریس کرنا یہ سائبر پولیس اچھے سے جانتی ہے اور مجھے پتا ہے کہ سائبر پولیس ٹیشن ان کی پوری مدد کرے گا جو یہ تین لوگ تھے یہ پہلے کبھی دیکھیں آپ نے بشنا میں ابھی یہ تینوں ہمارے ایریا کے تو نہیں ہیں ہم نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں ہیں ان کو تو ایکچلی ابھی پہلے کبھی دیکھا ہو تو آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہو سکتا ہے دیو کی تھوڑا پڑا چل جاتا ہے ابھی یہ دونوں ابھی نئے لڑکے تھے ہمارے ایریا میں تو فوٹے سے کچھ پہچان ہو رہی ہے نہیں سر فوٹے سے کچھ خاص پہچان نہیں رہی کیونکہ رات کا ٹائم تھا جو ان کی گارڈ ہی تھے ان کی وہ لائٹ جگہ ہوئی تھی اس کے بعد اس کی بائی سے وہ نمبر پلیٹ ہی تھی وہ بھی نہیں پڑی آ رہی ہے اگر وہ نمبر پڑا جاتا ہوں ہم پولیس میں بتاتے ہیں ایک اس میں جو ہے تین لوگ ہے نا تین لوگ ہے نا ریکویسٹ کرتا ہوں سائبر پولیس ٹیشن سے ان کی مدد کی جائے یہ کل آپ کے پاس آ کر پوری کمپلینٹ دے دیں گے ان کی مدد ہونی چاہیے یہ ایک لاکھ بیزار پہ ایک وچارے کرینے کی دکان کرتے ہیں کتنا ہی آپ کو پتہ سیل ہوتی ہے ایک ایک روپیا بھی پروفٹ نہیں ہوتا ایک ایک آئیٹم کے اوپر کرینے کا آپ کو پتہ آج کل کتنی مہنگائی چل رہی ہے یہ ساری سیل ان کی جو ہے نکل گئی ہے ان کے اکاؤنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کی مدد کریں سائبر پولیس ٹیشن سے اور انکل جی کے جو پیسے ہیں ایک لاکھ بیزار پہ واپس آ جائے دھنیواز جی راما